بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہی ہیں جاسوسی نوول سے منتخب ایک اردو کہانی انوکھا منصوبہ جس کے مصنف ہیں علی اصد مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے وہ علمناک خبر انٹونیو لیونی کو جمعیرات کی صبحوں اس وقت ملی جب وہ اپنے آفس میں آرٹ کلیکٹر میگزین کی ورک گردانی کر رہا تھا اس کا آفس آرٹ گیلری کے اوپر ہی تھا جبکہ آرٹ گیلری روم کی سب سے مشہور سڑک ڈیس پانہ پر واقعہ تھی اور اس کے مرکزی دروازے پر خوشنما الفاظ میں گیلری لیونی لکھا تھا لیونی نے اپنے آفس کی ایک دیوار کو تڑوا کر وہاں بڑی سی بالکنی اور بیٹھک بنوالی تھی تاکہ وہاں آرٹ کے قدردان آ کر بیٹھ سکیں شو روم میں رکھی پینٹنگز دیکھ سکیں اور کاروباری گفتگو کر سکیں ان دنوں وہ اور اس کی بیوی سانتے ہی کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھے ورنہ کسی زمانے میں چھے افراد اس کی معاونت کرتے تھے ان دنوں وہ خسارے کا شکار تھا اور بینک سے لی ہوئی بھاری رقم کا کرزدار ہو چکا تھا اس کرزے پر اسے ہر سال سود ادا کرنا پڑتا تھا انتھنی کی میز کے پیچھے خوبصورت سے شیلپ میں ایک قدیم ریڈیو رکھا ہوا تھا اس نے ریڈیو کی سوئی کسی ایسے چینل پر سیٹ کر رکھی تھی جہاں سے ہما وقت پرانے زمانے کی موسیقی نشر ہوتی رہتی تھی اس روز صبح و اچانک موسیقی کا پروگرام ختم کر دیا گیا نیوز بولٹن نشر کیا جانے لگا کہ پاپ کا انتقال ہو گیا ہے اس روز صبح جب وہ ناشتہ کر رہے تھے انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جہاں بر نہ ہو سکے انٹینو لیونی نے اپنے ہاتھ سے میگزین ایک طرف رکھ دیا اور تقریباً دو منٹ تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا اس کے دل و دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے بلا آخر اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا پہلی گھنٹی کے بعد ہی دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیا گیا یس کسی نے کہا بوبیو کیا تم نے یہ خبر سنی ہاں ابھی ٹی وی پر سنی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارا منصوبہ خاک میں مل گیا میرے خدا پاپ کی موت کوئی معمولی بات نہیں ہے اس نے تشویش ظاہر کی خود کو پرسکون رکھو لیونی پاپ کی موت یقیناً ایک بڑا سانحہ ہے مگر اس سے ہمارا منصوبہ کیوں متاثر ہونے لگا میرا خیال ہے کہ تم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہو ان حالات میں ہم اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچا سکیں گے پاپ کا انتقال کوئی معمولی بات تو نہیں ہے سارا شہر تہو بالا ہو جائے گا پادریوں کی بڑی میٹنگ ہوگی اور وہ نیا پاپ چنیں گے اس وقت سیکیورٹی کا انتظام اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہوگا اس لیے جو کچھ تم کہنا چاہ رہے ہو میں اسے بخوبی سمجھ رہا ہوں لیونی بوبیوں نے بات کاٹ کر کہا مگر اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے منصوبے پر عمل کر سکیں گے میں ٹرینو سے ملنا چاہتا ہوں لیونی نے سراسیمگی سے کہا میں اس ماملے میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا تا وقت یہ کہ ٹرینو سے ملاقات نہ کر لوں ٹھیک ہے میں ٹرینو سے رابطہ قائم کر کے اس سے تمہاری بات کروا دوں گا بوبیوں نے کہا ہم سب چاہتے ہیں کہ تم سکون سے کام کرو بوبیوں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اپنی علماری کی دراز سے سگرٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگرٹ سلگانے لگا تمباکو نوشی تمہیں ہلاک کر دے گی بستر پر لیٹی ہوئی لڑکی نے کہا تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے میں سگرٹ پینا چھوڑ چکا تھا مگر اب پھر شروع کر رہا ہوں بوبیوں نے کہا وہ سنتیس سال کا چاکو چوبند شخص تھا اور آرٹ سے دلچسپی رکھتا تھا لیکن اس کے ساتھ علمیاں یہ تھا کہ وہ گزشتہ تین برسوں سے اپنی کوئی پینٹنگ فروخت نہیں کر پایا تھا اس لیے اس کا مستقبل غیر محفوظ تھا بونیوں نا امید نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ وینزیا میں ایک سٹوڈیو اور آرٹ سکول فروخت ہو رہا ہے اگر وہ اسے خرید لے گا تو اچھی پینٹنگ فروخت کر لے گا اور آرٹ میں بھی اسے شدبود حاصل ہو جائے گی بس وہ دونوں چیزیں خریدنے کے لیے اسے رکم درکار تھی اس نے ٹی وی آف کر دیا اور لڑکی کی طرف مڑتے ہوئے بولا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے والدین سے ملاقات کرنے فرینزی چلی جاؤ میں نے تمہارے لیے ٹکٹ کا بندو بست کر لیا ہے تم ان سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھی نا اس نے شیلف سے پرس اٹھا کر اس میں سے نوٹ نکالے اور دس ہزار لیرے گننے کے بعد لڑکی کی طرف بڑھا دیے یہ رکم اسے ٹرینوں کی طرف سے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پیشگی ادا کی گئی تھی جب تم ان سے ملاقات کرنے جاؤ گی تو تمہیں ایک نیا لباس بھی تو چاہیے ہوگا میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں جب میں واپس آؤں گی تو لڑکی نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اپنی برہنگی کو اس نے چادر سے چھپا لیا تھا واپسی پر تم میرے ہی ساتھ رہو گی بوبیوں نے کہا اچھا اب جلدی سے اٹھو اور کپڑے پہن لو تمہیں مارکیٹ سے جو چھوٹی موٹی شاپنگ کرنا ہے کر ڈالو اس کے بعد ٹرین کے لیے ٹکٹ بوک کروانا ہے اٹھارہ منٹ بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تو بوبیوں پھر ٹیلی فون کی طرف مڑا اور اس نے ایلبا ٹرینو کا نمبر ڈائل کیا جو جزیرہ سسلی پر رہتا تھا صبحوں کا وقت تھا اور ایلبا ٹرینو اپنی بیوی مارگریٹا کے ساتھ اپنے محل نمہ مکان کے ٹیرس پر ناشتہ کر رہا تھا اس کا مکان سمندر کے کنارے پالر مو سے کچھ فاصلے پر تھا اس ٹیرس پر بیٹھ کر ناشتہ کرنا ان کا معمول تھا اس کی ساس چونکہ دیر سے بیدار ہوتی تھی اس لیے ناشتے میں شامل نہیں ہو پاتی تھی اور ٹرینو کو اس پر خوشی ہوتی تھی ناشتہ کرنے کے بعد وہ امریکن کافی پی رہا تھا اور نیو یارک ٹائمز کی خبروں پر نظر دڑا رہا تھا اس کے مکان کے علاوہ کربو جوار کی زمین بھی اس کی تھی جہاں مرغیاں بتخیں اور گائیں بھینسیں پالی جاتی تھی اس کے علاوہ تھوڑی سی کاشتکاری بھی ہوتی تھی اسی لیے وہ ناشتے اور کھانے میں اپنے فارم اور کھیت کی چیزیں استعمال کرتے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو مارگریٹا کی پیشانی پر شکنے نمودار ہو گئیں اس لیے کہ اسے شبہ تھا کہ اس کا شہر ان دنوں کسی لمبے چکر میں گرفتار ہے اور اس سے کوئی بات چھپا رہا ہے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی اور عورت اس کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر وہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے ٹرینو اندر چلا گیا اور اس نے برامدے کے ایکسٹینشن فون کا رسیور اٹھایا یس میں البر ٹرینو بول رہا ہوں ٹرینو کیا تم نے وہ خبر سنی؟ بوبیو نے پوچھا میں نے ابھی اخبار اٹھایا ہی ہے کہ تم نے فون کر دیا خبر اخبارات میں نہیں ملے گی ٹی وی پر آئی ہے کہ پاپ دوم کا انتقال ہو گیا ہے البر ٹرینو دو قدم ٹیرس کی طرف بڑھا اور اس نے بلند آواز سے کہا ریٹا ٹی وی آن کرو وہ مارگریٹا کو ریٹا کہہ کر پکارتا تھا ہاں تو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بوبیو سے کہا تھوڑی دیر پیشتر لیونی نے مجھے فون کیا تھا وہ پاپ کی موت سے نروس ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنا منصوبہ ترک کر دینا چاہیے پاپ کی موت کا اس سے کیا تعلق؟ یہی میں نے بھی اسے کہا تھا بوبیو بولا اب صرف چار روز رہ گئے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے لیکن لیونی کا کہنا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ کیوں؟ منصوبہ اور اس کے جزیات تو تیہ کی جا چکی ہیں اس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہوگی اوہ اسے معلوم تھا کہ ویٹیکن سٹی کی نگرانی سویڈزر لینڈ کے گارڈ کرتے ہیں جن کی تعداد تقریباً ایک سو ہوتی ہے اس کے علاوہ سارے شہر میں درجنوں افراد سوٹ بوٹ میں ملبوس گھومتے رہتے ہیں اور اجنبیوں کو روک کر سوالات شروع کر دیتے ہیں انہیں یہ اختیارات پاپ پر قاتلانہ حملے کے بعد دیے گئے تھے اب ممکن تھا کہ پاپ کی موت کے بعد کوئی بڑی انتظامی تبدیلی واقع ہو اور اسی لئے لیونی گھبراہٹ کا شکار ہو ٹھیک ہے میں کل ہی روم آ رہا ہوں اس نے کہا حالانکہ منصوبے کے مطابق مجھے پرسوں آنا تھا تم کس فلائٹ سے آوگے میں وہاں پر موجود رہوں گا میں فلائٹ سے نہیں فیری سے آوں گا اپنی کار سمیت فیری مجھے نپولی سے مل جائے گی یہ فاصلہ ایک سو اسی کلومیٹر ہے جو فیری تین گھنٹے میں تیہ کر لے گی آج رات میں اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر تمہیں فون کروں گا تم وہاں پہنچنا ہم ایک چھوٹا سا پیگ لے کر حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا اور مڑا اس کی بیوی ریٹا ٹیرس کے دروازے میں کھڑی اسے گھور رہی تھی تم اتنی اجلت میں روم کیوں جا رہے ہو اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا ایک چھوٹا سا کاروباری معاملہ نمٹانا ہے وہ بولا ریٹا غالباً اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی اس لئے اس کے ساتھ خوابگاہ تک چلی آئی ایل با ٹرینو میں حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں اس نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب دے چکا ہوں پھر تمہاری بیعتمنانی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی وہ قدر ناغواری سے بولا تم جھوٹے ہو وہ پھنکاری ٹرینو نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر پیکنگ شروع کر دی جبکہ ریٹا ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گئی اپنا سوٹ کیس تیار کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اس نے کہا اس کاروباری دورے میں ممکن ہے کہ مجھے چند روز وہاں ٹھہر نہ پڑ جائے ٹرینو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے وفادار رہو گے روم میں وہ عورت رہتی ہے جس سے پہلے تمہارا معاشقہ تھا اور جو تمہارے بستر کی زینت بنتی تھی اس کا نام تو تمہیں یاد ہی ہوگا کی بیوی ہے یقیناً تم اس سے ہی ملاقات کرنے جا رہے ہو اس نے ناک سکیڑ کر کہا اور ریٹا ایسی باتیں مت کرو پلیز میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ تمہارا وفادار رہوں گا اور جہاں تک غیر قانونی کاموں کا تعلق ہے میں ان سے توبہ کر چکا ہوں ریٹا کو معلوم نہیں اس کے وعدے پر اعتبار آیا کہ نہیں مگر جب البر ٹرینو وہاں سے رخصت ہونے لگا تو وہ ہسنے بولنے اور مسکرانے لگی اسی روز سپہر کے وقت ویٹیکن سٹی کے سرکاری محل کے آفس میں فون کی گھنٹی بجی تو پادری جوزف نے رسیور اٹھایا دوسری طرف اس کا چچا البر ٹرینو اس کے خیریت پوچھ رہا تھا پادری جوزف ٹرینو نے اپنی خیریت سے آگاہ کیا میں چاہتا ہوں کہ کل رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ ٹرینو نے کہا تاکہ ہم موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کر سکیں کہ پاپ کی موج سے ہمارے منصوبے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا ٹھیک ہے الباہ میرا خیال ہے کہ ہوتل ہیسلر بہتر رہے گا تو مارٹ بجے تک وہاں آ جانا میں ضرور آؤں گا جوزف ٹرینو نے جواب دیا پھر اس رسیور کو کریڈل پر ڈال دیا وہ ایک بڑے منصوبے پر عمل کرنے جا رہے تھے جس کے بعد ان کے وارے نیارے ہونے والے تھے دوسرے روز فادر جوزف ٹرینو نے چند دوسرے پادریوں کے ساتھ ویٹیکن سٹی کی گلیوں اور بازاروں میں چہل قدمی کی دنیا بھر سے پادری اور ننز آئی ہوئی تھی اور شہر پر سوگواری تاری تھی ڈاک خانوں پیٹرول پامپ ریڈیو سٹیشن میوزیم اور آرٹ گیلریوں پر کوئی غیر معمولی سرگرمی دکھائی نہیں دی سویڈزر لینڈ کے گارڈ پوری طرح چکنہ تھے لیکن وہ خصوصی طور پر سے کسی چیز کی چیکنگ نہیں کر رہے تھے اخبارات کے دفاتر پر جھم کٹا تھا اس لیے کہ لوگ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ آئندہ پاپ کون ہوگا پاپ کی کرسی ابھی تک خالی تھی پاپ کی موت کا سرکاری اعلان دوسرے روز صبح کر دیا گیا تھا اور اس کی تصدیق چار بڑے ڈاکٹروں نے کر دی تھی اگلے روز پاپ کی تدفین ہونا تھی اس روز رات کو وہ ہوتل ہیسلر میں اپنے چچا کے سامنے بیٹھا تھا اور ان کے آگے اٹلی کی امدہ شراب رکھی تھی یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم پاپ کی تدفین کے ایک روز بعد اپنے عظیم منصوبے پر عمل کرنے جا رہی ہیں بے شک یہ عجیب ہے لیکن اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنا منصوبہ ترک کر دیں اس کے چچا ایلوہ ٹرینو نے کہا منصوبہ ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جوزف نے کہا گوڈ ٹرینو نے کہا تمہاری معلومات کے لئے میں بتا دوں کہ ہمارے معزز گہاک ارجنٹائن جاپان شام اور کوئیت سے آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں جوزف نے حیرت سے کہا ہاں لیونی نے اس کی تصدیق کی ہے مگر وہ مزدرب ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہم اپنا منصوبہ ترک کر دیں پھر تم نے کیا کہا میں نے اس سے اتفاق کیا اتفاق کیا جوزف نے حیرت سے کہا ہاں پھر میں نے اس تلخ حقیقت پر روشنی ڈالی کہ وہ دیوالیا ہو چکا ہے بینک اس کی گیلری پر قبضہ کر لے گا اس کی کار نیلام ہو جائے گی میں نے اس کی بیوی سانتے کو بتایا کہ اس کے زیورات بھی نیلام ہو جائیں گے اوہ تو تم نے سانتے سے بھی ملاقات کر لی شیم شیم جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا میں اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہوا تھا البرٹرینو نے اپنے شانے جھٹک کر کہا تم بے فکر رہو میں اپنی چچی مارگریٹا سے کچھ نہیں کہوں گا ہاں تو ہم لیونی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جب میں اس سے متفق ہوا تو اس نے مجھ سے اتفاق کیا کہ ہمیں اپنا منصوبہ ترک نہیں کرنا چاہیے وہ بولا اس کی بیوی نے بتایا کہ لیونی کے خواب و خیال میں بینٹے کار بسی ہوئی ہے وہ بینک کا کرز ادا کرنے کے بعد کار خریدنا چاہتا ہے اور ہاں تمہارا کیا ارادہ ہے میں اپنے منصوبے پر قائم ہوں یہ تمہیں معلوم ہوگا ہی کہ یہ منصوبہ میں نے ہی بنایا ہے اس لیے کہ مجھے ایک نیک کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے اس لیے مجھے تم سے محبت ہے بتیجے البرٹرینو نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں کہا اس رات جب فادر جوزف واپس چرچ پہنچا تو اس کے تیرہ نائب پادریوں نے پوچھا صورتحال کیا ہے فادر بلکل ٹھیک ہے اور ہم منصوبے کے مطابق اس پر عمل بھی کریں گے جوزف مسکرا کر بولا اور پھر اس وقت اس کے ذہن میں ایک بیش قیمت پینٹنگ ماسک آف پیٹر کا خیال آ گیا سینٹ پیٹرز کی خدائی کے دوران ایک تیہ خانے سے رومی شہنشاہ نیرو کے زمانے کی ایک پینٹنگ ملی تھی جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا بس یہی کہا جا سکا تھا کہ وہ چھ سو کروڑ ڈالرز کی ہو سکتی ہے اس لیے ناقابل فروخت ہے پاپ کی تدفین کے دن ویٹیکن سٹی کو عام آدمیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا مگر اس کے بعد حالات پھر معمول پر آ گئے اس لیے فادر لیتھ جو اندرونی طور پر فادر جوزف ٹرینو سے ملا ہوا تھا اس کے آفس میں ایک درخواست لے کر داخل ہوا فادر جوزف نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر درخواست پڑھی اور بولا تم بارہ پادریوں کے لیے درخواست دے رہے ہو کہ وہ ویٹیکن لائبریڈی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں جی ہاں موسیو وہ مختلف قوموں کے نمائندے ہیں مجھے ان بارہ بھائیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جو ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ویٹیکن میں نہیں ٹھہرے ہیں موسیو وہ حقیقت میں سوسائٹی کے ہیڈکوارٹر بورگو سانتو سٹریٹ پر ٹھہرے ہوئے ہیں پاپ کی موت کے ایک روز بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ دعا کرنے کے لیے قبرستان میں جاتے لیکن وہ لائبریڈی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں حیرت ہے بات دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ پاپ کی سوانے حیات مرتب کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ چند کدابوں سے نوٹس اتاریں گے فادر لیت نے ملائمت سے کہا لیکن آپ اسے مناسب نہیں سمجھتے تو نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے فادر جوزف نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کیا میں آپ کو ان بارہ پادریوں کے ناموں کی فہرست دوں تاکہ آپ پاس پر ان کے ناموں کا اندراج کر لیں اوہ نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جوزف نے کہا پھر اس نے میز کی دراز سے گتے کے بارہ پاس نکال کر ان پر سرکاری مہر لگائی اور اسے دیتے ہوئے بولا جب تم ان پاسوں کو واپس کرو تو خود ہی ناموں کا اندراج کر دینا ٹھیک ہے موسیو وہ بولا ان ناموں کو میں خود ہی پاسوں پر درج کر دوں گا اور یہ گائیڈ بک اس شخص کے لیے ہے جو ان کی رہنمائی کرے گا آپ کے تعاون کا شکریہ موسیو وہ بولا میں ان لوگوں کے ساتھ خود رہوں گا اس روز چار بجے سپہر فادر لیت کے میت میں وہ بارہ پادری وہاں پہنچ گئے جو ایک سازشی منصوبے میں حصہ لے رہی تھے سویڈزر لینڈ کے آفیسر نے ان کی طرف خشمگی نگاہ سے دیکھا اور روکھے لہجے میں بتایا کہ یہ جگہ ٹھیک پونے پانچ بجے بند کر دی جاتی ہے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے فادر لیت اس کا شکریہ ادا کر کے اندر چلا گیا ویٹیکن لائبریری میں دنیا کی قیمتی کتابیں رکھی تھیں جن پر ماہر جلد سازوں نے ہاتھ سے چرمی جلدیں چڑھائی ہوئی تھیں حال ہی میں وہاں گوم برگ لائبریری سے بائبل کا ایک نسخہ بھی لا کر رکھا گیا تھا اجائب گھر میں سونے اور چاندی کے زیورات تھے جو رومن شہنشاہوں نے استعمال کیے تھے اور ان کے علاوہ دنیا کی بیش قیمت پینٹنگ ماسک آف پیٹر بھی تھی وہاں سے کسی چیز کے چوری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ امارت کے چفپے چفپے کی ہما وقت نگرانی کی جاتی تھی ان گارڈز کی ڈیوٹیاں وقتاں فوقتاں تبدیل ہوتی رہتی تھی گئے تھے مگر اندر پہنچ کر وہ دو تین اور چار کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے ان میں سے تین اجائب گھر میں داخل ہو گئے وہ دروازے پر متین گارڈ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے سر ہلائے وہ اندر چلے گئے تو ایک گارڈ تیس سیکنڈ بعد اندر گیا اور ایک چکر کاٹ کر واپس آ گیا اسی اثناء میں تین پادری مزید آ گئے اور پہلے والے تین میں سے دو واپس آ گئے اس کے بعد دو پادری مزید داخل ہوئے اور تین واپس آ گئے جو پانچ بچ گئے تھے ان میں سے تین اور اندر چلے گئے کچھ واپس آ گئے اس طرح سے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا اور وہاں پر متین گارڈ کے لیے یہ دھیان رکھنا دشوار ہو گیا کہ کون کب گیا تھا اور کب واپس آیا تھا ہر پادری کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک یا سکیچ بک تھی جس پر وہ یاد داشتیں نکل کر رہے تھے گارڈ کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی انہوں نے بعد میں بھی بیان دیا کہ کسی بھی پادری کو ماسک آف پیٹر سے دلچسپی نہیں تھی سوائے فادر لیت کے سارے پادری روایتی ڈھیلے ڈھالے گاؤن اور پجامے میں ملبوس تھے ان لبادوں کے نیچے باہرحال کوئی چھوٹی سی چیز چھپائی جا سکتی تھی وہ گارڈ جو سب سے آخر میں نکلا اس کا بیان تھا کہ جب پادریوں کا آخری گروپ اجائب خانے سے نکلا تو کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی تھی وہ گارڈ جو دروازے پر کھڑا تھا اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ پادری اپنے ساتھ جو چیزیں لے گئے تھے بس وہی واپس لے کر آئے تھے صدر دروازے پر جو گارڈ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا اس نے پاسوں پر اخراج کی مہریں لگائیں تھی اسے کوئی غیر معمولی بات معلوم نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ پادری جاتے وقت زور زور سے باتیں کر رہے تھے دوسری صبح چھ بجے جب لائبریری اور اجائب خانے کی صفائی کے لیے ایک ملازم اندر گیا تو گھبرا کر واپس آ گیا اور ایک گارڈ کو بلا کر لے آیا اس نے اجائب گھر کی دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ماسک آف پیٹر یعنی دنیا کی بیش قیمت پینٹنگ خائب تھی اس شام انٹونیو لیونی کے پہاڑی والے محل نمہ مکان کے ٹیرس پر چار معزز اشخاص بیٹھے تھے جن کی خوش ذائقہ شراب سے توازے کی جا رہی تھی اور ماہر باورچیوں نے ان کے لیے لذیذ ڈشیں تیار کی تھی ان چاروں کی پشت پر ذاتی باڈی گارڈ تھے اور دو کے دائیں شانے کے قریب مترجم بھی موجود تھے ان کے علاوہ الپا ٹرینو تھا یہ ایک خوبصورت سہانی شام ہے ٹرینو نے اپنی ساب کا بیوی سانتے سے کہا وہ کبھی روم کا سب سے خوبصورت اور وجی جوڑا سمجھے جاتے تھے اور فوٹوگرافر ان کی تصویریں اتارنے کے لیے کیمرے لے کر ان کے پیچھے دوڑتے تھے یہ دنیا کے دولت مند افراد ہیں سانتے نے کہا معلوم نہیں ان کے پاس کتنی دولت ہوگی یہ عرب پتی یا ممکن ہے کھرب پتی ہوں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ میں اندازہ لگانے سے قاسر رہتی ہوں کہ اتنی دولت کتنی ہوتی ہوگی تم ابھی تک خوش مزاج ہو سانتے ٹرینو نے کہا مجھے اس کی خوشی ہے تم سے علیدہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرا مزاج بھی تبدیل ہو گیا ہے وہ شراب کا ایک گھونٹ لے کر بولی اس عورت کے ساتھ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے ایسے غیر صحت مندانہ سوالات مت کرو سانتے تم جیسی دلکش عورتوں کو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیا میں اب بھی خوبصورت ہوں تم صدا بہار ہو وہ بولا اچھا میں ذرا لیونی سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں پھر وہ مردوں کے ایک گروپ کی طرف چلا گیا موزیس گھاکوں میں ایک وکٹر بلانکہ تھا دراس کامت خوش شکل اور متاثر کن شخصیت کا مالک اس کا تعلق جرمنی سے تھا دوسری جنگ عظیم میں اس کے والدین اسلے کا کاروبار کرتے تھے اس لیے وہ لکھ پتی بن گئے ان کے بیٹے یعنی وکٹر نے وہ رقم جنوبی امریکہ کے ہیروں کی کان میں لگا دی جس سے وہ عرب پتی ہو گیا اس کے پاس آٹھ کا ایک بڑا خزانہ تھا اور بیش بہا پینٹنگز خریدنا اس کا مشخلہ دوسرا مہمان کروسکا تا تھا جپانی نزاد جس کا دنیا میں سب سے بڑا مچھلیاں شکار کرنے کا بحری بیڑا تھا اس کا مکان نگوریاں میں تھا اور اس کے طویل و عریض مکان میں مشرقی پینٹنگز کا سب سے بڑا زخیرہ تھا بے ہاما چمکیلی آنکھوں والا ایک ذہین شخص تھا جو قدر فربا تھا وہ دمشق کے ساٹھ کمروں والے مکان میں رہتا تھا وہ درامت برامت کرتا تھا اس کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ آٹھ کا شہدائی تھا مگر ایسی پینٹنگز میں دلچسپی رکھتا تھا جن کا تعلق کسی نہ کسی پہلو سے مذہب سے ہوتا تھا اس کے علاوہ شیخ اماد تھا جس کا تعلق کوئیت سے تھا اس کے بہت سے تیل کے کوئے تھے اور وہ دنیا کے پچاس مالدار ترین لوگوں میں سے ایک تھا خلیج فارس میں اس کا محل تھا جہاں دنیا کی نادر پینٹنگز لگی تھی ان چاروں میں یہی بات مشترک تھی کہ وہ آٹھ کے قدردان تھے مگر چوری کی پینٹنگز نہیں خریدتے تھے اس محفل میں ایک موقع پر البرٹرینو نے مہمانوں سے معذرت کی اور دوسرے کمرے کی طرف جانے لگے وہ ایک رہداری تھی جہاں بہت سے کمروں کے دروازے کھلتے تھے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور سانتے کسی سے ٹیلی فون پر مہوے گفتگو تھی وہ ٹھٹک کر ٹھہر گیا نہیں میں آئندہ چند گھنٹوں تک کہیں نہیں جا سکتی جب اس کے مہمان رخصت ہو جائیں گے اور وہ سونے کے لیے خوابگاہ میں چلا جائے گا یعنی آدھی رات کے قریب ہاں مجھے یقین ہے ٹرینو نے عذیت و قرب سے سوچا کہ کاش سانتے لیونی کے ساتھ اتنی ہی خوش رہ سکے جیسے ریٹا اس کے ساتھ ہے مگر یہ ان کا مسئلہ تھا وہ اس میں دخل دینے والا کون تھا وہ آگے چلا گیا پھر اس نے لیونی کی دی ہوئی چابی سے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور سوچ بورڈ پر انگلی مار کر روشنی کر دی سامنے والی دیوار پر ماسک آف پیٹر لگی تھی الوٹرینو نے سر اٹھایا اور ایک گہرا سانس لیا اس کی ساری زندگی غیر قانونی کام کرتے ہوئے گزری تھی وہ چور تھا اور یہ اس نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی چوری کی تھی اس پینٹنگ پر اس نے مخملی کپڑا ڈال دیا اور پھر ملہکہ کمرے میں جا کر دو مسلح گارڈز کو بلا لیا وہ پینٹنگ کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ریوالور نکال لیے ان ریوالوروں کی نالوں کا رخ سامنے کے بجائے فرش کی طرف تھا الوٹرینو پھر ٹیرس کی طرف گیا اور اس نے کہا اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ آ کر اس پینٹنگ کو دیکھ لیں وہ چاروں معززین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے باڈی گارڈز کو سرگوشیوں میں ہدایات دیں اور پھر الوٹرینو اور لیونی کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ماسک آف پیٹر آویزہ تھی وہاں چار کرسیاں پڑی تھی لیونی کے اشارے پر وہ چاروں وہاں بیٹھ گئے لیونی اس میز کی طرف چلا گیا جو دائیں جانب تھی وہ مسلح گارڈز سے بولا تم لوگ باہر جاؤ دروازہ بند کر لو خبردار کسی کو اندر نہ آنے دینا جب گارڈ وہاں سے چلے گئے تو اس نے مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا موزز مہمان آنے گرامی آپ لوگوں کو یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ دنیا کی ایک قیمتی ترین پینٹنگ کی بولی دے سکیں بولی رازداری سے دی جائے گی اور کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں ہوگی آٹھ کا یہ نادر شہپارہ اس سے پہلے کبھی فروخت کے لیے پیش نہیں کیا گیا نئے چرچ کی تعمیر کے لیے جب سینٹ پیٹرز کی کھدائی ہوئی تھی تو شہنشاہ نیرو کے مقبرے کے تہہ خانے سے یہ پینٹنگ دستیاب ہوئی تھی آپ لوگ اس کی بولی کاغذ پر لکھ کر اور ایک لفافے میں بند کر کے میرے حوالے کر دیں خیال رہے کہ بولی چھ سو کروڑ ڈالر سے کم نہیں ہونی چاہیے ذابطے کے مطابق پینٹنگ اسی مہمان کو ملے گی جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی جس مہمان کی بولی منظور ہوگی اسے رقم کی ادائیگی بیریئر بونڈز میں کرنی پڑے گی جو آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں پینٹنگ کو ڈیپلومیٹک بیگ میں رکھ کر بھیجا جائے گا اور اب اس نے ڈائس کے پاس سے ہٹ کر کہا میں آپ چاروں کو ایک ایک کاغذ دے رہا ہوں آپ اس پر وہ رقم درج کر دیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نیوز بلیٹن کی کاپی دے رہا ہوں جس سے آپ کو پینٹنگ کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا ان چاروں نے شام کا نیوز بلیٹن دیکھا اس کی سرخی تھی دنیا کی بیش قیمت پینٹنگ ویٹیکن سٹی سے چوری کر لی گئی در حقیقت اس کی قدر و قیمت اور انفرادیت کی وجہ سے ہی وہ افراد اسے خریدنے پر آمادہ ہوئے تھے اور انہوں نے گویا اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ پینٹنگ چوری کی تھی کل یہ خبر دنیا کے سارے اخبارات میں شائع ہو جائے گی لیونی نے کہا بولیٹن میں تفصیل درج تھی کہ ویٹیکن سٹی کی لائبریری سے قیمتی پینٹنگ چوری کر لی گئی ہے اس لئے رومن پولیس نے سارے روم کی ناکہ بندی کر دی ہے تاکہ اس پینٹنگ کو یہاں سے نہ لے جائے جا سکے موزز مہمانان ماسک آف پیٹر آپ کے خدمت میں لیونی نے کہا اور پینٹنگ پر پڑا ہوا مقملی کپڑا ہٹا دیا چاروں مہمانوں نے تجسس اشتیاق اور تحیر سے اس پینٹنگ کو دیکھا وہ چاروں اتنے دولت مند تھے کہ جس چیز کی خواہش کرتے تھے وہ ان کے پاس ہوتی تھی اس لئے وہ ایک دوسرے کو کینا توز نگاہ سے دیکھ رہے تھے اب آپ لوگ کاغذ پر کرکم لکھ کر نیچے اپنے دستخط کر دیں اور مہرے لگا کر لفافے میں بند کر دیں کل بارہ بجے دن کو آپ میں سے اس مہمان کو آگاہ کر دوں گا جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی وہ یہاں بیریئر بونڈ لے کر آئے گا اور یہ پینٹنگ لے جائے گا اب آپ جانیں اور آپ کی قسمت جاپانی بحری بیڑے کا مالک کروسکا تا نے سب سے پہلے کاغذ پر کوئی رقم لکھی اور اس پر دستخط کرنے کے بعد مہر لگا کر لفافے کو بند کیا اور پھر لیونی کے حوالے کر دیا وقفے وقفے سے باقی تین صاحب سروت لوگوں نے بھی اپنی بولی تحریر کر کے لیونی کے حوالے کر دی وکٹر بلانکا نے کہا مسٹر لیونی اگر تم اجازت دو تو میں مہر لگا کر سادہ کاغذ لفافے میں رکھ دوں باقی تین حضرات میں سے جو سب سے زیادہ رقم تحریر کرے گا تم اس سے دس فیصد زیادہ رقم میرے کاغذ پر لکھ دینا وہ مجھے منظور ہوگی میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں مگر یہ ذابطے کے خلاف ہوگا آپ نہایت دیانت داری سے رقم لکھ کر لفافہ بند کر دیں لیونی نے مسکرا کر کہا وکٹر بلانکا نے رقم لکھ کر اپنا لفافہ اس کے سپرد کیا اور وہاں سے نکل گیا اٹیلین نیشنل پولیس نے دوسرے روز دوپہر کے وقت ان بارہ پادریوں کو گرفتار کر لیا جو سب سے آخر میں اجائب گھر اور لائبریری میں گئی تھے پولیس نے ان سے سوالات کیے اور پوچھ گچھ کی مگر پادریوں نے ماسک آف پیٹر کی گمشدگی سے لاعلمی ظاہر کی وہ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ ان کے گروپ کے تیرہویں پادری فادر جوزف ٹرینو کہاں ہیں اسی روز سپہر کے وقت کوئیت کے شیخ اماد نے اپنے ہوتل کے کمرے میں ایک کال رسیو کی دوسری طرف سے انٹینو لیونی اس سے مخاطب تھا لیونی اس وقت اپنے مکان کی متعلقہ گاہ میں تھا جہاں اس کے علاوہ سانتے ایلبا ٹرینو اور بوبیوں موجود تھے اس روز سارے ملازمین کو چھٹی دے دی گئی تھی جنابِ اللہ آپ کو مبارک بات دیتے ہوئے مجھے ازحد مسررت ہو رہی ہے آپ کی پیشکش سات کروڑ بیس ڈالر ہمیں منظور ہے آپ میرے مکان پر تشریف لے آئیے اور رقم کی ادائیگی کر کے پینٹنگ لے جائیے شیخ اماد تیس منٹ بعد لیونی کے پہاڑی مکان پر پہنچ گیا وہ بیریئر بونڈز کو چھ سوٹ کیسوں میں بھر کر لائیا تھا وہ پینٹنگ اس کے حوالے کر دی گئی جب شیخ اپنے ملازمین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تو بوبیو بلونی نے تہخانے سے ماسک آف پیٹر کی ایک اور نکل نکالی اور ایزل پر لگا دی اسی اثنا میں لیونی کروسکاتا کو فون کرنے لگا اس نے رابطہ قائم ہونے کے بعد اسے مبارک بات دی اور کہا کہ اس کی بولی سب سے زیادہ تھی اس لیے وہ اتنی مالیت کے بیریئر بونڈز لے آئے کروسکاتا آیا اور نکلی پینٹنگ لے گیا کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ان دو مطمول افراد میں سے کسی نے بھی پینٹنگ کو غور سے دیکھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی اس لیے کہ وہ ہماری کہانی اور روم میں پھیلی ہوئی خبروں سے متاثر ہو چکے تھے انہیں متاثر ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ ہم نے اصل پینٹنگ کی نکل نہایت امدگی سے تیار کی تھی یکے بعد دیگرے دو اور دولت مند افراد بیریئر بونڈز لے کر آئے اور پینٹنگ کی نکل لے کر چلے گئے انہیں مبارک بات دے کر یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی بولی سب سے زیادہ تھی اس روز چھے بجے تک ان کے پاس پونے دو ارب ڈالر بیریئر بونڈز کی شکل میں جمع ہو چکے تھے لیونی نے نہایت دیانتداری سے بھو بیو کو اٹھائیس کروڑ کے بونڈز دے دیئے کیونکہ اس نے پینٹنگ کی نکل تیار کروانے میں پورا تعاون کیا تھا تیار کروانے میں پینٹنگ کی نکل